اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ارشادہ ٹو دوستو آج ہم بات کریں گے اس سوال کے بارے میں جو ہم سے سب سے زیادہ بار پوچھا گیا ہے ہم پہلے بھی اس موضوع پر ویڈیو بنا چکے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اس سے بھی آپ کو بہت ہیلپ ہو جائے گی تو دوستو چلتے ہیں اس سوال کی طرف سوال ہے ای پی ایس دوستو سوال کیا گیا ہے کیا الیکٹرک پاور سٹیرنگ چلتی ہوئی گاڑی میں اگر کام کرنا چھوڑ دے تو کیا گاڑی کا سٹیرنگ جام ہو جائے گا تو آئیں چلیں اس کا جواب ڈھونتے ہیں جی دوستو آئیں شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کالم ہے مکمل اس میں سب سے اوپر یہ پارٹ سینسر ہے میرے آت میں اور یہ کالم کے اوپر فٹ ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ ارجسمنٹ بھی ہے اس کو آپ اپنی مرضی کے مطابق ارجسٹ کر سکتے ہیں اگر اس کے انر سائیڈ پہ جائیں تو یہ اس کا ایک سینسر کا جو ہے یہ آپ شاید دیکھ رہے ہیں یہ کلچ سسٹم ہے اس کا جس نے تارک اوپر موف کرنا ہے موف کرنا ہے تو اس نے ای سی ایم کو جو اس کا کنٹرول مڈیول ہے اس کو سگنل بھیجنا ہے اور اس نے پھر آگے موٹر کے لیے آؤپٹ مولٹیج دینے ہے یہ موٹر ہے اس میں یہ آپ چار تاریں دیکھ سکتے ہیں دو ہیں کلچ کی اور دو ہیں فکس یہ ابھی پوری موٹر نہیں گم رہی یہ صرف کلچ سسٹم ہے تو جب یہ سسٹم ورک کر رہا ہوتا ہے جیسے ہم روڈ پہ یہ تارک سنسر یہاں پہ لگا ہوا ہے جیسے ہم اس پہ فورس گالتے ہیں یہ حرکت میں آتا ہے یہ سگنل پیچھے بھیجتا ہے ڈبی کے لیے اور ڈبی نکالتی ہے پاور موٹر کے لیے ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے دوست جو ہیں ایک علاق کانسٹ پھیلا ہوا ہے جیسے ہم کٹ لگائیں گے جی اس میں یہ سکسٹیڈ سپریٹ پہ جا کے آف ہو جائے گا جی بند ہو جائے گا جی اور ایسا ہرگز کچھ نہیں ہے اس سسٹم کو انہوں نے کے لیے پلس چاہیے ٹھیک ہے جی پلس اگنشن کوئل کا آر پی ایم میٹر کا یا سپریٹ میٹر سنسر کا دو پلس جو ہے اس کے لیے بہت ضروری ہیں بعض گاڑیوں میں یہ جن گاڑیوں میں کٹ لگتی ہے یہ ہے اس کی سپریٹ میٹر پلس کٹ جیسے کہ آپ مہران میں فٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور مہران میں چونکہ سپریٹ میٹر سنسر جو ہے وہ کیبل والا ہے تو اس میں سپریٹ میٹر سنسر کے لیے جو پلس ہو گئی ریکوائیڈ وہ یہ دے دے گا اور کوائل چونکہ ہر گاڑی میں ہے تو اس کے لیے ہمیں یہ کٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر فرض کریں ہم ڈیزل گاڑی کے اندر اس کو لگاتے ہیں تو اس میں پھر ہمیں وہ کوائل والا جو اگنشن کا پلس ہے وہ بھی چاہیے تو اس کے لیے اس کے ساتھ ایک الگ سے کٹ لگے گی تو یہ ڈیزل گاڑی میں بھی ہون ہو جائے گا اب آتے ہیں اس طرف کہ جو ایک کانسپٹ ہے جی کہ اگر یہ چلتی ہوئی گاڑی کا فس گیا یا کام چھوڑ گیا تو تو کیا ہوگا تو اس میں دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ابھی دیکھیں نہ تو ہم نے کوئی اس میں سپلائی دی ہے نا کرنٹ اور میں یہاں سے راڈ ہاتھ سے گھوما رہا ہوں اور دوسری سائٹ سے آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ یہ گھوم رہا ہے یہ جسٹ مینول راڈ ہو گیا اگر کسی بھی وجہ سے پاور موٹر کام کرنا بند کر دے گی تو یہ کہیں بھی فسنے والا کوئی سین نہیں ہے یہ بالکل مینول ہو جائے گا جیسے آپ نارملی گاڑی چلا رہے ہیں تو میں نے سوچا یہ ایک ویڈیو بنا دیں آپ دوستوں کے لیے تاکہ سارا کونسپ جو ہے وہ کلیر ہو جائے کہ اس میں کون کون سی چیزیں اور کس طرح کس طرح ورک کر رہے ہیں جو چونکہ یہ آٹومیٹک ہے ٹارک سنسر نے جب جتنا ہم اس پہ فورس ڈالیں گے اتنا ہی موٹر کے لیے یہ وولٹیج نکال لے گا جیسے گاڑی سکسٹی سپیٹ پہ چلی جاتی ہے تو یہ ٹارک ختم ہو جاتا ہے جو اس کے اوپر آنے تو یہ آگے وولٹیج پیدا کروانے بند کر دیتا ہے تو سسٹم مینول ہو جاتا ہے آٹومیٹک لی اور جیسے گاڑی سلو ہوتی ہے یا کھڑی ہوتی ہے تو چونکہ زور لگنا ہے تو وہ زور لگنے کی صورت میں پھر دوبارہ اس نے اس کے اوپر ٹارک آنا ہے اس نے آگے کنوٹ کرنا ہے اور وہ سسٹم سارا حرکت میں آجے گا تو یہ تھی آج کی انفرمیٹیو ویڈیو جو دوستو آپ کے لیے ہم نے بنائی اور ہمارے یوٹیوب چینل کو اور فیس بک پیج کو ضرور لائک اور سبسکرائب کر لیں آپ دوستوں کے تعاون کا پہنچ شکریہ جی